حاضر جی کو کہ مجھے استابل سمجھا اور انہوں نے راج صبح بھیجنے کے لیے چینید کیا جس کے لیے سب سے پہلے ان کا اور آشری جنتہ دل کا میں شکریہ دکھتا ہوں اور جہاں تک راج صبح کا معاملہ ہے ہماری پراتمتہ ہے کہ کوسی چھتر تو پچھرا ہوا ہے لیکن جہاں تک راج صبح کا معاملہ ہے یہ پورے دیش کا معاملہ ہوتا ہے پردیش کا معاملہ ہوتا ہے صرف کوسی چھتر کا یا سیمانچل کا معاملہ نہیں ہے لیکن یہ صحیح ہے کہ ہمارا جو چھتر ہے سیمانچل یا کوسی یہ براہی پچھرا ہے براہی پسمادہ ہے بیہار کا سب سے بیک ورڈ لیجن ہے اور کہا جائے ہندوستان کا بھی ہمارے ملک کا بھی پچھرا علاقہ ہے تو یہ بھی غلط نہیں ہوگا ہماری پراتمتہ ہوگی کہ شکشہ کے چھتر میں اس کو آگے برہنے کا کام کیا جائے سواست سیوہ وہاں زیادہ سے زیادہ اپلکت کرائے جائے اور نوجوانوں کو روزگار دلانے کا کام کیا جائے ہماری یہ پراتمتہ ہوگی اور جب شکشہ ہوتی ہے تو ساری چیزیں صحیح ہو جاتی ہیں فینانشلی ایکنومکلی لوگ سٹرونگ ہو جاتے ہیں اور سو سمجھ آجاتی ہے اس سے سب سے پہلی پراتمتہ ہماری ہوگی کہ اس علاقے میں شکشہ کے چھتر میں زیادہ زیادہ کام کیا جائے اور جیسا کہ میں نے کہا کہ روزگار دلانے کا کام کیا جائے